اور جو عزت کے لائک ہے ان کا نام سننا تم پسند نہیں کرتے ہو اس قدر تمہارے ذہنوں کو بنا دیا گیا ہے نفرت کرتے ہو دین کے نام سے جب اللہ رسول کا ذکر آتا ہے سر میں درد چلو ہو جاتا ہے وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس سننے کے لئے استغفراللہ آزان آتی ہے تو آزان کی عباد علکی کر دیتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَا عَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ حالانکہ آزان بھی دم ہے آزان جس بیماریوں میں تم رولتے پھرتے ہو جاؤ روزانہ غور سے آزان کو سننا شروع کر دو اللہ کے فضل سے تمہیں شفا ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا شیعتین بھاگتے ہیں جب موزن اللہ اکبر کہتا ہے پادتا ہوا بھاگتا ہے پادتا ہوا ہوا خارج ہوتی ہے وہ بھاگتا ہے اور ہماری ہوا خارج شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہم شیعتین ہیں جس کو آزان سے الرجک ہے وہ شیطان ہے غور سے سنونا آزان کو اور فائدہ کیا ہے جس نے آزان کو سنا اس کا جواب دیا پھر مجھ پر درود پڑھا اور یہ دعا پڑی اللہم رب حاضر دعا حوضِ کوسر پر قیامت کے روز میں اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلاؤں گا یہ عجر اتنا بڑا عجر اور فائدہ دنیا میں کہ اگر تجھے کوئی شیطان کی طرف سے بیماری ہے جس کو تم لیے گھومتے ہو کہ جی روحانی بیماری ہے اور روح کا ہم بیمار ہوتی ہے بیمار ہم ہیں کیونکہ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں روح تو عمرِ ربی ہے اللہ کا حکم کا ہم بیمار ہوا شیطانی بیماری ہیں یہ تمہیں جس کو روحانی اقضاء نام دیا جاتا ہے شیطان کے مس کرنے سے بیماری ہوتی ہے شیطان کے چھونے سے بیماری ہوتی ہے عیوب علیہ السلام کو شیطان نے چھوا نا جب ان کو جلد کی بیماری لگی تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ کہتا ہے نا قرآن میں میرے بندے عیوب نے مجھ کو پکارا ربی انیم السنی الشیطان بے نصبیم وعذاب کہ اللہ مجھ کو یہ جو ہے یہ شیطان کے مس سے عذاب ہوا ہوا ہے یہ جو میرے جسم کو تکلیف ہے پھر اللہ نے دعا بھی بتائی ربی انیم السنی الذر وانتا الخمر راقمین علاج بھی بتا رہے ہیں میرا رب اور رب کی طرف میں نے کہاں رجوع کیا مسجد کے قریب مکان ہی سسے ملتے ہیں یقین جانے لوگ لڑائی کرتے ہیں اگر مسجد وہاں بننی شروع ہو جائے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ ہمارا میار بن گیا صحیح ہے غلط ہے بولنا یار تم تو پڑھے لکھے لوگو میں تو انپاڑوں یہ بتا رہا ہوں نہ میں آئینہ دکھا رہا ہوں نہ میں اپنی شکل بھی دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی دکھا رہا ہوں ہے نہیں ایسا کیوں نہیں اللہ رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم نکال دی گئی اور سبب کیا بنا تمہارے دل سے اللہ رسول کی محبت نکالنے کا بھانڈ مناسی تمہارے دلوں میں ڈال دئیے گئے ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو جھوٹ بول کر تم کو ہنساتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جھوٹ بول کر کسی کو ہنسایا وہ اپنا ٹکانہ دوزر سمجھے آج کومیڈی ہے جی دنیا کے دکھ بانٹا ہے یہ جی یہ کومیڈی ہے بڑا زبردست کومیڈی ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ اسلام پڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے تم ہنس ہنس کر مردے ہو گئے ہو دل کا ہن مردہ ہو گیا پورا جسم مردار ہو گیا کسی کام کا نہیں رہا کہہ کے ہنسنا ہمیں تو نبی نے ہنسنا بھی سکھایا رونا بھی سکھایا کھانا بھی سکھایا سونا بھی سکھایا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤ نا ان طریقے پر چلو نا ان طریقے سے کھاؤ نا بیٹھ کے کھاؤ بسم اللہ کر کے کھاؤ ہاتھ دھو کر کھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں ہاتھ دو کر کھانا کھایا جائے ہاتھ دو کھانے کے بعد ہاتھ دوئے جائیں اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی یہ فرمولہ ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کا ازماؤ نا جو جہان دے چوڑے نا دات ملا کے تکھار جا کے اور کمیز نا جو کچھ گاندے لگا ہے وہ بھی لا کے تفیل گھروں میں برتن پڑے ہوئے ہیں سالوں سے علماریوں کے اندر باندھا مہمان آئے فٹو فٹ نانی اڑا چکیا تھے دپٹھے نا صاف تھے مہمان دے آگے کیا بتایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ برتنوں کو دھو کر استعمال کیا کرو کھانے کے برتنوں کو دھام پا رکھ دو کچھ نہیں ملتا کھانے کی چیز پر تو اوپر تن کا رکھ دو بسم اللہ کر کے شیعتین سے محفوظ ہو جائے گا گھنٹوں پہلے ٹیبل سجا دیتے ہو دکھانے کے لیے کھڑا ماندے پہ جی دا سے کھانے پکا ہے پاہمی رکھا ہے اب تا پورا دال ہی نہ پک دی ہوئے وہ بھی رکھا ہوا پھلا کے پتن کتنی دیر سے وہ ننگا پڑا ہوا ہے یہ کس نے ایسا ایسی کھایا میں برتن کو صاف کر کے کھایا کرو انگلیاں کو چاٹ لیا کرو یہاں تاکہ نہیں چاٹتے ہو دوسروں کو چٹوا دو کون چاٹے گا ترغیب ہے کہ اس کو چاٹو یہ حکم ہے نا کھانے کو چھتری کے سے برتن کو صاف کرو تم نہیں جانتے کس ذرے میں شفا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بوتل تھوڑی یہ چھوڑ دیتی یہ کھانا تھوڑا سا کھایا باقی چھوڑ دیا تمہارے لئے بدواہ کرتی ہے یہ رزق نبی صنف آئے گھر میں دیکھا ایک جو کی روٹی کا ٹکرا پڑا ہوا ہے آپ نے اس کو اٹھایا اور اہلیہ سے آپ نے فرمایا آیا عائشہ یہ عزت والی چیز ہے اس کی قدر کرو جب اللہ لے رہے تو دیکھ گا نہیں جاؤ نا شادی بیعوں میں کیا کرتے ہو اتنی پوک ہے نا جا چوہ نیولا جا اہلیہ وڈا پایا ساریاں چیزاں دو دو بوٹے اہلیہ وڈا چھے کواب پائے میں سوچنا کہا جا رہے کھا لے گا تھوڑی دیل بعد تھوڑا جا کھا تھا گولی کڑی مو چپائی ہو عظم نہیں ہوندہ پہا تو نی تیجنی خراب ہے کہ اہلیہ وڈا ٹیبل دے تو چھوڑ کے چلا جا پھر جا کے دیکھتا کچھ ہو رہا ہے اہلیہ کر کے نا تو پھر وہ علوہ اہلہ وڈا پا لیا ہے وہ میں کہا پایا کھا لیں گا مولی صلطان کی ہے جی توڑا کھانے اللہ خود پر یہ دور ہے کسی کو بھلائی کا کہو وہ لڑتا ہے وہ اینٹ مارتا ہے اور قوموں کی گھروں کی اولادوں کی بدبختی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب ان کی اصلاح کرنے والے ان سے ڈرنا شروع ہو جائیں اس اولاد کی بدبختی شروع ہو جاتی ہے اس وقت جب ماں باپ اس کے شر سے اس کی بدزبانی سے بچنے کے لیے اس کو نصیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ سمجھو وہ بدبخت میں لکھا گیا کہ امی کو پتا ہے میں نے اس کو اگر کچھ کہا تو یہ مجھے کوہ نہیں مارے گی یہ مارے گا ہے نا تو ہمارا تو دور یہ ہے یہ نشانییں بتائیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی صحابی کہتے ہیں اس کا قیامت ہے کہ قربے قیامت کے لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی تو مفسرین نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ بیٹی باپ پر حکم چلائے گی میں اس نل کرنا ہی نہیں تو میں چل دی یہاں ہوتا ہے نا غیرت کے نام پر قتل کتابیں لکھی جا رہی ہیں بیگرونڈ دیکھو کیا ہے محول کیا دے رہے اس بیٹی کو کیا دے رہے اس کو ڈراما دکھا رہے ہیں نا اس کو جس میں کیسے لڑکے کو پھانسنا اور لڑکے نے کیسے لڑکی کو پھانسنا تربیت گاہیں تو تم نے گھروں میں بنای ہوئی ہیں کر رہے نا آج کل تو ڈرامے جو چلے ہیں اس میں تو سسر کا بتایا ہے کہ وہ بہو کو کیسے پھساتا ہے بنائی اپنی سالی کو کیسے پھساتا ہے خبیصو اپنے گھروں کے کلچر ہمارے گھروں میں بھیج رہے ہو اور ہم نے بھی اپنے گھروں کی کھڑکیں دروازے کھول دیا ان کے لیے بیٹھ کے دیکھتے ہو بہن بیٹیوں سے ان کے ساتھ یہ سب کوئی دکھاتے ہو کیا شیطان ان کے ساتھ نہیں ہے شیطان نہیں الکا اس نے تو ہمارے قبضہ کر لیا جب میں نے غیر محرم عورت کو دیکھا شیطان نے مجھ پر قبضہ کر لیا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ذریلے تیروں میں سے سب سے ذریلہ تیر عورت کی نگاہیں ہیں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وکبر یہ کون بچاتا تھا تمہیں کس نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس کو فالو کون کرے گا آج کے دور میں میں نے بی کام کیا ہوا ہے سیٹ کام کیا ہوا ہے ڈی کام کیا ہوا ہے اس دے بہوجود بھی نکام 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 ڈگری ہیں دادہ چکی ہوئی ہیں تو چورے ہزے سے نے کوئی نوکری رکھا تھا پیا کہ چل چاڑو ہی دے لائے تو اللہ وکبر ایک ڈگری تھوڑی سی لے لو نا وہ بھی اللہ رسول کی بھی تھوڑی سی ڈگری لیے ہوتی نا کہ پتہ نوکری نہیں مل رہی تو کیا کروں گا جا کر چوروں ڈاکووں کی منتیں کرتا ہوں لٹیروں کی منتیں کرتا ہوں لیڈروں کی منتیں کرتا ہوں کہ سرکار کچھ کرو اور ظالم جو اگر تُو نے دین پڑا ہوتا رات کو اٹھتا دو سجدے کرتا روتا اس مالک کے آگے کہ یا اللہ رازق تے توں ہیں کہ میں تیرے درتے آئے ہی تے بس خیر پا دے میرے ربا